بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا ابن حسن آپ کی حدمت میں حاضر ہے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان پہ اور ہم 26 کروڑ دلاموں پہ اپنا خواہت رحم کرم کرے حالات انتہائی خوفناک انتہائی تشیدہ انتہائی بھیل کیمی کے ہیں تو اللہ پاک ہم پہ رحم کرے تین چار خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں جن کا آپ کو علم ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جس طرح آج عمران خان کو گریفتار کیا گیا ہے جو طریقہ کار پر آیا گیا ہے اور جس طرح رینجر کو استعمال کیا گیا ہے ایک بات تو میری ٹیہ ہوگی جو میں روزے اول سے اپنے بچپن سے سمجھتا آ رہا ہوں تو میں کہتا رہا ہوں دفتر میں بھی کہ یہ ازاد ملک نہیں ہے یہ مقودہ پاکستان ہے دوسرا اب خاتم بدھن اسکری قیادر میں بیٹھے ہوئے بے غیرد لوگ ناہنجار لوگ مفاد پرست سامراج کے ظلام مال فورد حرام فورد وہ قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے وہ نور بلہ نور بلہ جو میں فور ہوں فور میں ہوں میں فور ہوں فور میں ہوں تو یہ ہماری غلاموں کی فور کو بھی اس کا شرادہ بھی بخیرنے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے بلکہ ابتدائیس کی کر دی گئی ہے جس طرح ملک میں تمام آبادی دو اسے میں تقسیم ہے یا دکھیں جس نے وردی پہنی لیا وہ ربھوٹ نہیں ہے نا اس کے سینے میں کچھ پتھر یا لوہے کا جل ہے اس کے بھی احساسات ہیں جذبات ہیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے ملک کے ساتھ اس کے بھائی بینوں کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ کیلاؤ رہا ہے تو آج فرد انیس سو کتھر کا منظرنامہ پوری طرح سٹیس ہٹ چکا ہے آگے دنے سے کیا ہوتا ہے تو میں اپیر کروں گا عسکری قیادت میں محبے وطن بہادر جرید جانتار اماندار جنرینوں سے وہ آگے بڑھیں اور نہ ہم جاروں کو کوئی گوشت کا سبت دیں جس سے چلو پاکستان اور ہم عوام تو نہیں ہوتا بہت سکیں یہ تو تھی بری خبر میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے میں دبارہ بنا رہا ہوں تو تویل ہوگی تھی مختصر چاہتا ہوں دوسری خبر دوسری خوشکبری بھی سن لیں اس سے بری خبر کے ساتھ وہ خوشکبری یہ ہے امانداری کی بات ہے مجھے ایک فیصہ بھی بھی نہیں تھی کہ چیف جسٹس ہائی کوٹ اسلام آباد اتنا بڑا سٹینڈ لے سکتا ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں اس کی دورت پر جس طرح اس نے رینجر کو حکومتوں کو بلایا کہ پندرہ منٹ میں مجھے جواب دیں دوسری بڑی خوشکبری آج یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے میرے پیارے لارڈے شریف عشی شریف کی شادت کے بارے حکومتی جی آئی ٹی کو پراہ کر رکھ دیا ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ کو اسلام کرتا چلوں جناب کیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کیف جسٹس آب پاکستان صاحب اور فاضل ججر صاحب صاحب ہمیں کسی حکومتی ریاستی جائی ٹی پی ایک بات نہیں ہے اگر پاکستان سے کسی سے انکواری کروانی ہے تو پھر شہر صدر صاحب سے کروائیں جناب سراج الحق سے کروائیں جماعت اسلامی والوں سے یا پھر خود سپریم کورٹ کو بنا دیئے کمیشن جو پزارانہ انکوارلی کرے یہ تو صرف ایک گہنٹے کی باری ہے پتہ چاہتے ہیں کہ اصل کاتل کون ہے اور اس میں تو کچھ دور ہے یا نہیں امران خان پہ کاتلانہ حملہ کرنے والے دو دفعہ پرویز لائے کے گھر پہ حملہ کرنے والے شبار جل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آدم اس وقتی بھوڑے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا گزشتہ مئی میں جو کچھ کے قول میں ہوا ہے عشق شریف شید کو جسے شید کیا یہ ایک ہی گروہ ہے اور تو کوئی نہیں اس سب کے پیچھے ایک ہی گروہ ہے ایک ہی شخص ہے اور یا تو وہ کچھ اتنا طاقتوار ہے کہ اس کے سامنے ڈی ڈی آئی ایس آئی اور آرمی ٹیف بے باست یا کرنے کی پشت بنا ہی اصل ہے بس اسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا خوفلے جوان رکھیں ہمت جوان رکھیں میرا روزے اول سے یہ موقع ہے کہ ہمیں ازادی نہیں ملی تھی انگریز نے اپنی ضرورت کے مطابق ہمیں کاٹکا رکھا جوان رکھیں جوان رکھیں جوان رکھیں جوان رکھیں گے تو ازادی ہی لی جاتی ہے جانے کرمان کرکے مال کرمان کرکے میں بھی بڑا اپنی جان کرمان کرتا ہوں گا آئیے نکلئے سب ازادی کے لیے امران خان کے لیے نہیں ازادی کے لیے تشدہ شہنا ہوگا ایسپائیڈ زہنی لیتین اسو گیس کے شل پر داشت کرنے ہوگے لاکھی چال پر داشت کرنا ہوگا شہادتیں دینی ہوں گی مضرور ہونا پڑے گا اگر ہم میں ہمت ہوسرا ہے تو کوئی مائیک الان ہماری ازادی سفر کا بنے رو سکتا اگر ہم بے ہمت منافق لوگ ہیں تو پھر ہمیں سچتے بھی آتے ہیں ازادی نہیں ضرورا سکتے ہیں سفو سے جوان رکھئے ہمتیں جوان رکھئے اگر ازادی کی طلب کرتا ہے تو قدم بڑھائیے محیوس مت دوں اس کے ساتھ سے یاد دیجئے نصر ام من اللہ ہے وفات و قریب پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ